ایسی کوئی دعا جو بچوں کے لئے مانگنی ہو عربی میں بانگی جائے نماز کے اندر لیکن عربی میں مانگنے کے ساتھ یہ بھی اس میں ہے کہ نفلی نمازوں میں مانگی جائے فرض نمازوں میں اس کی اتیاد کرنی چاہیے فرض نمازوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے این مطابق ہو نماز بہت محتم بششان عبادت ہے اس کی اہمیت اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے باقی سارے فرائض ہمیں دنیا میں جبریل امین کے ذریعے وحی پہنچا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے قرآن کی شکل میں پہنچائے نمازوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا باقاعدہ اس جگہ جہاں پر جبریل کا بھی گزر نہیں ہوتا اس سے بھی اوپر کی منازل تیہ کروائیں اور پھر وہاں خصوصی طور پر اپنی خاص مجلس میں خاص قربت کے ساتھ یعنی بالکل عالی مقامات پہ جہاں کسی بشر کا کسی مخلوق کا اس سے پہلے گزر نہ ہوا ہو یعنی جبریل کا جہاں گزر نہ ہو وہاں کسی کا کیا گزر ہوگا وہاں بلا کے اللہ سبحانہ وتعالی یہ نام دیتے ہیں تو کتنی اہم عبادت ہے یہ اپنے درب پر بلاتے ہیں پانچ دفعہ پچاس دفعہ بلانا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کرو رحمت نازل فرما ہے ہماری آسانی کے ریایت کروا دی تو وہ پانچ دفعہ ہو گئی تو اس میں اللہ سے جو جو کچھ مانگنا ہے مانگنا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہلنے کی کوشش اس میں نہ ہو تو اچھا ہے یہی طریقہ آنا چاہئے کسی بھی درجے میں بس اس کو ویسے ہی رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری تمام ضروریات جانتے ہیں تمام چیزیں جانتے ہیں ہم نبی کے طریقے کو اختیار کریں گے تو ہمارے وہ سارے کام بنا دیں گے ہمارے دل میں کیا ہے وہ خود بخود اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے یہ کیا چاہتی ہے اس کی کیا ضرورت ہے اس کو کیا طلب ہے سب اللہ سبحانہ وتعالی تفرما دیں اسی نماز کو بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی اکھا جائے انہی دعاوں کو پڑھا جائے جو ان سے منقول ہیں تو اس میں زیادہ ورکت ہوگی زیادہ فائدہ ہوگا اور پھر نفلی نمازوں میں اپنی اتمام کر لیں اس میں پڑھ لیجئے وہ دعایں جو آپ کا دل چاہتا ہے عربی میں لیکن اور اس میں پھر اپنے بچے کا نام لے کے دعا کر لیجئے بچوں کے لیے ہمیں جو فکر ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے جو ہونی چاہیے اس کا سب سے آسان اور دو ٹوک ایک ہی نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود تقویٰ پہ آ جائیں بس جب والدین متقی ہو جاتے ہیں تو اعلات کو اللہ سبحانہ وتعالی خوب بناتے ہیں خوب سوارتے ہیں چنانچہ آپ سورہ کحف میں پڑھتے ہیں بار بار ہر جمعہ کوئی پڑھنے کو کہا جاتا ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا پڑھا ہے وہاں کیا ہے کہ دیوار کو کیوں سیدھا کیا کیوں کرایا گیا اب یہ دیوار جس کے نیچے خزانہ دفن ہے ان دو یتیموں کا تو ان یتیموں میں نے کیا کارنامہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ابھی تو وہ بالغ ہی نہیں ہو ابھی تو ان پر کچھ فرض ہی نہیں ہے تو ان کی تو کسی نیکی کی وجہ سے خدمت نہیں کروائی جاری ہے اور یہ یتیموں کی کفالت کے لیے ماں باپ نے جو باپ نے جو خزانہ دفنائی ہے وہ دنیا کے لیے ہے آخرت کے لیے بھی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس اس نیک باپ کے دو یتیم بچوں کی کفالت کے لیے دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس خزانے کی حفاظت کا تبندوبست ہے اس کے لیے وقت کے سب سے بڑے نبی کو سب سے اونچی شخصیت کو بلکہ تمام انبیاء میں ٹوپ کے جو پانچ ہے اولو العظم پیغمبر اس میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اتنا لمبا سفر کرواتے ہیں سفر کروا کے ان کو تھکاتے ہیں تھک کے وہ چور اور اس بستی والوں سے کھانا مانگتے ہیں کھانے کے لیے نہیں ملتا اس کا مطلب ہے فاقے ہیں بھوک ہے اور کھانے کا انتظام نہیں ہو پایا کچھ اسی لیے سوال کیا ورنہ سوال کرنا عام طور پر یہ مناسب نہیں ہوتا لیکن مسافر کے لیے اجازت ہے سوال کرنے کی کچھ پلے نہیں تھا کچھ پاس نہیں تھا ختم ہو چکا تھا سب کچھ تو اب سوال کیے بستی والوں سے کہ ہم مہمان کے طور پر آئے ہیں تو مہمان کا یہ حق ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتا اس کو اجازت ہے شرن اس لیے انہوں نے سوال کیا یہ مسئلہ بھی سکھانے کے لیے تو ضرورت تھی جب ہی سوال کیا اپنے پاس کچھ نہیں تھا جب ہی سوال کیا اور ساتھ ایک بہت بڑا ولی بھی ہے اور یہی دو نہیں ہیں ساتھ حضرت یوشہ بن نون بھی ہیں سفر میں جو خدمت کے طور پر آئے ہیں ابھی یہ نبی نہیں ہے بعد میں نبی بنیں گے ابھی ان کے شاگرد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں اور یہ مل کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس دیوار کو آپ سیدھا کیجئے سیدھا کر کے اس بندے کے جو نیک باپ تھا اس کی اولاد کی دنیا کی کفالت کیجئے جن کی دنیا کی کفالت کے لیے اللہ سبحان ہوتا ہے اتنا احتمام کریں گے ان کی آخرت کے لیے کیا کریں گے کیا احتمام کریں گے تو کاش ہمیں یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے اپنی زندگیوں کو تقوی سے مزین کرو اور تقوی کا مطلب دین پر سیلیکٹیو عمل نہیں ہے ہر ہر گناہ سے بچنا ہے ہر فرض کو پورا کرنے کے لیے زندگی لگا دینی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم بس وہ کرتے ہیں جو ہمیں پسند آتا ہے اپنے حقوق چھیننے پر جھپٹنے پر تلے ہوئے دنیا سے جتنا حاصل ہو سکے کرنے پر تلے ہوئے اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہوتا ہو میں تو اپنا حق مانگے بغیر اپنا حق لیے چھینے بغیر نہیں رہوں گا رہوں گی اسی جھڑ بند میں لگے ہوئے ہیں دنیا سے مجھے کیا حاصل ہو جائے کس کا کیا پریشہ رہے مجھے کہاں سے کیا کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے ہماری تو ایک ہی خواہش ہے زندگی میں پہلی دفعہ یہ موقع ملائے وہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے سنتے نہیں ہیں کیا کریں گھر کے مسائل ہو جاتے ہیں یوں کر لیتے ہیں دنیا جہاں کے سارے ایکسکیوزز شیطانوں کی طرح پیش کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو خوب اللہ کا ولی بھی سمجھتے رہتے ہیں اور دین کے خدمت ودمت کا موقع مل جائے تو پھر تو اللہ ہی معاف فرمائے تو سمجھتے ہی کچھ اور ہے اپنے آپ کو اس بارے میں بہت ڈرنا چاہیے اللہ اپنا کرم فرمائے اللہ اپنا فضل فرمائے بہرحال تو اولاد کے لیے اگر دعا کرنی ہو تو ضرور کرنی چاہیے ہر جگہ آئے دن صبح شام جب جب موقع ہو سجدے میں دعایں قبول ہوتے ہیں تو سجدے میں بھی کرنی چاہیے لیکن نفلی نماز میں سجدے میں دعا کر لیجئے خوب دل سے شوق سے اور عربی کی کوئی عبارت بننا لیجئے اللہ مرحوم اولادی میری اولاد پر اللہ سبحانہ وتعالی رحمت ناظر فرمائے ان کا نام لے دیجئے اس جگہ اللہ مغفر لیے اولادی جو دعایں کرنی ہے کچھ بنا لیجئے آتکال تو بہت آسان ہے اردو میں لکھئے گوگل کر کے اس کا ترجمہ مل جائے گا فورم عربی میں اس جملے کو اگر سمجھ نہ آتا تو تو ویریفائی کرا لیجئے اگر قرآن کی دعا پر اتمنان ہوتا ہو تو یہ پڑی رب جعلنی موقع مسلاتی ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا افر لی ولی والدی وللمؤمنہ یوم یقوم الحساب رب جعلنی موقع مسلاتی ربنا حبلنا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعاتینا قررت آعینی وجعلنا للمتقین یہ سب دعائیں سب کو کبر کر لیتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں سے زیادہ جامع دعا تو کوئی نہیں بنا سکتا اس پہ اتمنان کیوں نہیں ہوتا کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہم اپنے طور پر کریں گے تو دل کو اتمنان زیادہ ہوگا اولاد کا خیال کیجئے ذہن میں لیا یہ تصور اور دعا کو پڑھتے رہی ہیں بیرہ فرض نمازوں میں تو بالکل احتیاط کرنا چاہیے اور نفل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی زبان میں اردو زبان میں یا کسی اور زبان میں کہیں گے زبان سیادہ کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی اس لیے کہ کلام ہو گیا نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز عبادت ہے اور عبادت اس پرمس میں رہتی ہے اس دائرے میں رہتی اس دائرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے ہیں اس میں اپنی طرف سے اضافے کمی نہیں کی جا سکتی ہے اسی لیے اس میں ریعہ کرنی چاہیے احتیاط کرنا چاہیے دل کو یہ سمجھانا چاہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو جو کچھ ہو کے آ گیا ہے وہ اللہ کے لئے صدیق محبوب ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی اسی لیے اس پر ہی اتمنان ہو جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے لئے وقت لگتا ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیدا ہو جائے تب اتمنان ہوتا ہے ساری طلب تڑپ یہی رہتی ہے کہ شاید ہم اپنے دل سے زیادہ اچھی دعا مانگ سکتے اپنی زبان میں مانگ لیتے ہیں کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اپنی زبانیں مانگ لیتے ہیں ہمیں سمجھ میں زیادہ آتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سمجھ کے ان کو غور کر کے فکر کر کے پھر پڑے پھر مانگ لیتے ہیں اور اپنی زبان کی دعا اپنے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کیجئے صبح شام کیجئے مغرب سے پہلے کیجئے سفر کے دوران کیجئے بارش ہو تو کیجئے سخت موسم ہو تو کیجئے ہوایے چل رہی ہو تو کیجئے جہاں موقع ملے جمعہ کے دن کیجئے حج و رمرے کے دوران کیجئے رمضان میں کیجئے جہاں جہاں موقع ملے کیجئے ازان و قامت کے درمیان میں وقفہ تھوڑا سا ہو جائے تو اس میں کر لیجئے ازان ختم ہوئی اور اب سنت و گھٹائے میں اس دوران میں کیجئے خوب کیجئے تو مواقع مواقع تحجد میں کیجئے کرگڑا کے اللہ توفیق اتا فرمو